ویل دوستو بگ بوس لائف سے اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کافی ہٹ این مسالت اور گوسپ نظر آئی ہے جی ہاں بگ بوس سولا کے گھر سے لائف فیڈ میں ستاف دور سے سوندرے اور شف کی قریبی ان دونوں کی نزدیکی دیکھنے کو مل رہی ہے ویل آپ کو بتا دیں کہ ایک زمانہ تھا ایک وقت تھا جب شف سوندرے آپس میں بات نہیں کرتے تھے اور آج سوندرے کافی زیادہ چپک رہی ہیں شف سے ویل دوستو سوندرے اور شف کی کیمیسٹری بھی کافی انٹریسٹنگ نظر آ رہی ہے لیکن گوتم کو جب یہ پتا چلے گا تب اس کا کیا حال ہوگا اور فیلہارڈ ڈریسنگ روم میں یہ لوگ کیا حرکت کر رہے تھے بتائیں گے آپ کو سب کچھ پورے وستار سے لیکن اس سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ویل دوستو بگ بوس کے گھر کے اندر ڈریسنگ روم میں شف پہلے سوندرے کے ساتھ پرانک کرتے ہیں اور اسی پرانک پر سوندریا ان کا گلہ دبانے آ جاتی ہیں اور وہ ان سے بات کرتی ہیں کہ میں کسی چیز سے نہیں درتی تب شف کہتے ہیں اب دیکھ تیرے بیٹ کے نیچے رکھنے کے لیے میں چویا پکڑ کے لاؤں گا میں چھپکلی لے کر آؤں گا اور تب ہی سوندریا جو ہیں ان سے چپکتی ہیں اور ان کا گلہ دبانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں شف بس تو چپ ہو جا اور اس کے اوپر ان دونوں کی بڑی ہی خٹی میٹی بحث دیکھنے کو ساف نظر آتی ہے ول دوست تو ایسا ہی سیم پہلے تو شالین کے ساتھ سوندریا کرتی ہوئی نظر آئیں پھر گوتم اور اب لگتا ہے اگلا نمبر شف کا لگنے والا ہے جس کے ساتھ سوندریا کے چرچے گھر میں مشہور ہوں گے اور انڈ میں سوندریا ایک بولی لڑکی کا کردار بھی نبائیں گی پھر یہاں پہ دونوں کی کیمسٹری سے صاف نظر آیا کہ کس طرح سے شف اور سوندریا ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں اور دونوں کی دوستی کافی زیادہ گہری بھی ہو رہی ہے ول کیا آپ کو لگتا ہے کہ گوتم کا ساتھ چھوڑ کے شف کے ساتھ چلی جائیں گی سوندریا کیونکہ کہیں نہ کہیں گوتم اور سوندریا کے رشتے کے بیچ میں کافی بڑی درار آ گئی ہے اور دونوں کے دونوں کافی حد تک ایک دوسرے سے ناراض بھی نظر آتے ہیں جہاں ایک طرف گوتم پریانکا کے ساتھ نظر آتے ہیں زیادہ تر وقت آج کل تو وہیں دوسری طرف سوندریا کا ہنسنا کھیلنا اور باتیں کرنا دوستی نبھانا شف کے ساتھ نظر آ رہا ہے well دوستوں آپ کیا کہیں گے اس پر ہمیں کومنٹر کے اپنے ویوز آپ ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں